السلام علیکم ویلکم بیک موسکان بوٹیک اینڈ سیلائے سینٹر یہاں آج ہم آپ کو بیوٹیفل پیاری سی فروگ سٹیچ کرنا بتا رہے ہیں تو آپ ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں جو آپ نے اگر میری کٹنگ والی ویڈیوز نہیں دیکھئے تو اس کو بھی آپ پلیز دیکھیں اس کے بعد ہی آپ کو یہاں ویڈیو سمجھ میں آئے گی تو یہاں پر ہم اسطر کو من فیبرک میں پورا اٹیج کر رہے ہیں یہ تو میں آپ کو پہلے والی ویڈیوز میں بھی بتا چکی ہوں اور یہاں پر ہم نیک کا جو مارجی نے اس کو کٹ کر دیں گے آئیرن کر لیں گے اور ہم دونوں پارٹ تیار کر لیں گے یہاں پر ہم سلیوز میں الاسٹک ڈالنے کے لیے ہمارے پاس پتلا والا الاسٹک نہیں تھا تو کئی نہ کہ ہم سبھی کو کئی نہ کہیں جوگار جمانی پڑتی ہے تو ہم نے یہاں پر چوڑے الاسٹک کو کٹ کر کے سلیوز میں لگا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جوگار سے کتنی بیوٹی فول سلیوز ریڈی کر لی ہے اب یہاں پر ہم جو سامنے فرنٹ والے پارٹ میں ایک پٹی لگا رہے ہیں اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کینواز بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں بینا کینواز کے ہی یہاں پر لگا رہی ہوں آپ ہائیستہ سے اس کو اچھے سے لگا لیں اس میں کوئی شل نہ آئے تو اچھی فنیشنگ سے دیکھے گی ہماری پٹی تو اس کو اچھے سے لگا لیں آپ ہاتھ رکھ کے اچھے سے سیلیں اسی لیے میں تھوڑا اس کو سلو بتا رہی ہوں باقی چیزیں میں نے بہت فاسٹ بتائی کیونکہ ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہیں یہاں پر ہم پتلی سی دوری بنا رہے ہیں دوری والی ویڈیوز بھی میں بتا چکی ہوں آپ کو اگر آپ کو اچھے سے ڈیٹیلنگ میں دوری والی ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ میری پہلے والی ویڈیوز کو بھی دیکھیں یہاں پر ہم نے اسکوئر میں کپڑے کو کٹ لیا ہے اور تھری سائٹ سے ہم نے اس کو اسٹیچ کر لیا ہے اور اس میں ایکسٹرا جو ہمارے پاس کترن بچتی ہے کپڑے کے ہم نے اس کو ڈال کر اور اوپر سے اس کو پیک کر کے ایسا دوری لگا کر سل لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بیوٹیفل لٹ کر یہاں پر بن کر ریڈی ہو چکے ہم سیمپل سے کپڑے کو بہت بیوٹیفل بنا سکتے ہیں کپڑے سے ہی بنا سکتے ہیں ہم ضروری نہیں کہ ہم مہنگی لیس لگائے ہیں مہنگے بٹن لگائے ہیں تو ہی ہماری ڈریس اچھے سے بنے گی تو یہاں پر ہم نے سائٹ کی سلائی لگا لی ہے کیونکہ اس فیبرک کا بہت دھاگے نکل رہے ہیں اور یہاں پر ہم اچھے سے فنیشنگ کے ساتھ ایک جیسی گیدس لے لیں گے گیدس ہم دھاگا کشنے والی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر نائف پلیٹس دی ہے اچھے سے اس کی بھی سائٹ ہم فولڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کے دھاگے نہ نکلے ویسے ہم انٹرلوگ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اب سلائی لگا کر بتا دی ہے آپ کو تو ہم یہاں پر استر اٹیج کر لیا ہے ہم نے استر میں بھی ہم نے دو تین پلیٹس دے لی ہے کیونکہ استر تھوڑا سا بڑا تھا اور اس کے اندر ساتھ میں مین فیبرک کے ساتھ میں ہم استر کو اچھے سے ایک بڑا بکیا لگا کر اسٹیج کر لیں گے اور پھر اس کو ہم چولی کے اندر اٹیج کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے چولی کی جو نیچے کی جو باٹم رہ گئی تھی اس کو بھی ہم نے اسٹیج کر لیا ہے تاکہ دھاکے نہ نکلے اب اس کے اندر ہم جو گیدرز ہم نے جو لی تھی اب ہم دو انر اور جو مین فیبرک کے دونوں کو ہم نے اٹیج کر لیا اس طرح سے آہستہ سے دیکھ کر کر رہے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کپڑا جو گیدر والا ہے وہ ادھر کی طرف پلٹ کر آ جاتا ہے اور باہر کی طرف سلائی ہو جاتی ہے پھر وہ اچھا نہیں لگتا ہم جب بھی کوئی سلائی لگائے تو اس کو ڈبل اسٹیج کر رہے ہیں کیونکہ ڈبل اسٹیج کرنے سے ایک دم پکی ہو جاتی سلائی ہماری نکلتی نہیں ہے تو یہ اس طرح سے ہماری گیدرز لگ گئی ہے اور اب ہم ایک سائیڈ ہم نے اٹیج کر دیا ہم دوسری سائیڈ کر رہے ہیں اور یہاں پر میں سلیوز میں تھوڑ اسی اوپر پف سلیوز جیسی بنا رہی ہوں تو یہاں پر ہم دو چار گیدرز دے رہے ہیں ہم نے کٹکہ لگا لیا ہے ہم بلکل بار ایک بار ایک سی تین سائیڈ اور تین سائیڈ بار ایک بار ایک سی چونٹ دیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے اور اس کو ہم چولی میں اٹیج کر لیں گے یہاں پر سینٹر پوائنٹ کا کٹکہ ہم نے لگا لیا تھا اور آگے ڈیپت دی تھی آپ لوگ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ڈیپت والی سائیڈ فرنٹ میں ہی آنا چاہیے اگر گلتی سے ڈیپت والی سائیڈ بیک سائیڈ چلی گئی تو ہماری کرتی میں یا جو بھی ہم سل رہے ہیں اس میں کھچا ہوگا تو اس کی بھی ڈبل سٹیج کر لیں گے اچھے سے اور دونوں سلیوز کو اچھے سے اٹیج کر لیں گے ابھی میں اٹیج کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری سیمپل سے کپڑے کی سلیوز کتنی بیوٹیفل بن کر ریڈی ہوئی ہے سیمپل سوبر پارٹی ویئر ہم پارٹی میں بھی پہن سکتے ہیں اس کو اور ایسے آپ لوگ گلز وغیرہ کاللیج وغیرہ جاتی ہیں اسکولز کوچنگ وغیرہ اس کی لئے بھی کیری کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح پوف سلیوز بن کر ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم سائٹ فیٹنگ ڈال دیں گے تو سائٹ فیٹنگ ڈالتے وقت ہم اسطر کو آدھی ویسٹ کے تھوڑا نیچے تک لائیں گے اور اس کے بعد مین فیبرک کو الگ کر دیں گے اور اسطر کو ہم الگ کر دیں گے تو یہاں پر ہم ڈبل سلائی لگا رہے ہیں اور لوگ بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں کریں گے پکہ نہیں کریں گے تو ہماری سلائی کھل جائے گی پھر یہاں پر ہم دوسری سائٹ سلیوز کی سائٹ لیتے وے ساتھ میں اور اسٹیچ کر رہے ہیں یہاں پر اس چیز کا بھی دھیان رکھیں آپ لوگ کی جو ویسٹ سائڈ ہے دونوں آگے پیچھے کی برابر آنا چاہیے اب آپ دیکھئے ہم اس کو اسطر کو ہٹا رہے ہیں اور مین فیبرک میں کیسے سلائی لگا رہے ہیں آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اس سے ہماری فراغ میں گاؤن میں یا ہم جو بھی اسطر والا سل رہا ہے اس سے فنیشنگ اچھی آ جاتی ہے اگر ہم اسطر کے ساتھ ہی پورا اٹیچ کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا پھر جھول آنے لگ جاتا ہے اور ہماری ڈریس میں پھر فنیشنگ نہیں دکھائی دیتی ہے تو یہاں پر بھی ہم بلکل اچھے سے پکا کر لیں گے دھاگے وغیرہ کٹ کر دیں گے اور ڈبل سلائی کر دیں گے یہاں پر بھی دیکھیں آپ لوگ ڈبل سٹیچنگ ضرور کریے گا ڈبل سٹیچنگ جب تک نہیں کریں گے آپ لوگ تو پھر ہماری سلائی جو ہے نکل جائے گی پلیز آپ میری ویڈیوز کو لاسٹ اینڈ تک دیکھیں اگر آپ بیچ بیچ میں سے دیکھیں گے یا آگے بڑا بڑا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور بھی میں ابھی تھوڑا سا شوٹ کرنے میں مجھے دکت ہو رہی ہے ابھی اس میں کچھ چیزیں میں نے اپنے ہاتھ سے ایک ہاتھ سے پکڑ کر شوٹ کی ہیں ابھی تھوڑا سا بیٹی کے اگزام چل رہے ہیں سب کی دعا سے تو یہاں پر جو ہم نے دوری بنائی ہے جو لٹکن بنائی ہے یہاں پر اچھے سے اٹیج کر لیں گے اس کو آپ چاہے تو اس کو سائیڈ میں بھی لگا سکتے ہیں فرنڈ میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر ویسٹ میں بھی لگا سکتے ہیں آپ جہاں چاہے اس کو کیری کر سکتے ہیں سب کی اپنی اپنی چوائز ہے تو یہاں پر ہماری مسکان کا ڈریز بن رہا ہے تو اس میں میں نے مسکان سے پوچھا نہیں میں نے اپنے ہی مرضی سے یہاں پر اس لٹکن کو اٹیج کر دیا ہے آئی ہوپ مسکان کو پسند آئے مسکان بوٹک کی ڈریس تو اب یہاں پر نیچے اس کی بھی سلائی لگا لیں گے تاکہ وغیرہ کٹ دیں گے اچھے سے آئیرن کر لیں گے تاکہ ہماری اچھے سے فنیشنگ آ جائے آپ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور بھی میں بہت اچھے ویڈیوز لانے والی ہوں بابائے اللہ حافظ فی امان اللہ